اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی کلاس میں ہم نے چائلڈ سائکالوجی پہ ایک سیریز سٹارٹ کی تھی اور اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ دیورنگ پریگننسی ماں کیا کیا کام کر سکتی ہے اور ہم نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ تمام سائکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جو چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ ففٹی پرسنٹ دیورنگ پریگننسی ہی ہو جاتی ہے تو یہ اس میں بہت حیرت انگیز حقائق آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے جو مختلف ریسرچ جنرل سے کریکٹ کیے تھے پچھلے چھ مہینے سے میں اس پہ کام کر رہا تھا تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ شروع کے چھ مہینوں پر ہوگی شروع کے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو شروع کے دو سال بہت اہم ہوتے ہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ شروع کے جو دو سال ہے وہ بچہ ریکارڈر ہوتا ہے اپنے آس پاس کے محول خاص کر ماں باپ کے ہر عمل کو observe کرتا ہے اور data collect کرتا رہتا ہے اور پھر اسی کا reaction آپ کو اس کے behavior میں نظر آتا ہے تو psychologist جب بچے کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ کچھ pieces میں divide کرتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ شروع کے دو مہینے بچہ اس اس طرح react کرتا ہے اور اسے اس طرح handle کرنا چاہیے پھر دو سے چھ مہینے بچہ اس اس طرح react کرتا ہے اور اس کو اس اس طرح handle کرنا چاہیے ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور پھر چھے سے پورا سال اور پھر سال سے دوسرا سال یعنی وہ اس طرح divide کر کے گفتگو کرتے ہیں بچے کے اوپر تو اس میں جو سب سے اہم چیز جو ایک جاپان کے researcher تھے انہوں نے اس حوالے سے کہی child psychology پہ کہ جس طرح سے 50% جو child development ہے وہ during pregnancy ہو جاتی ہے اسی طرح شروع کے جو پانچ سال ہیں بچے کے یا سات سال یہ important بتایا جاتے ہیں ان میں سب سے important ترین سال جو ہے وہ پہلا سال ہے اور ایک حیرت انگیز point اس research میں یہ بھی تھا کہ پہلے سال میں بچہ جو کچھ سیکھتا ہے اس کا صحیح معنوں میں اظہار آپ سمجھیں کہ جب وہ پندرہ سال کا ہو جاتا ہے چودہ سال کا ہو جاتا ہے adult ہو جاتا ہے تو جا کر اس کے اثرات جو ہے وہ نظر آتے ہیں پہلے سال پہ جو آپ نے اس پہ کام کیا یعنی وہ اس کے اثرات اتنی دیر بعد آتے ہیں یعنی ایک بات سمجھ لیں کہ جب بچہ آپ کے گھر پیدا ہو گیا ہے تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک search camera لگ گیا ہے آپ کے اوپر یعنی آپ کی monitoring ہو رہی ہے یعنی آپ جو کچھ کر رہے ہیں بچے کے دماغ کے اوپر منقص ہو رہا ہے اور بچہ جو ہے وہ آپ سے absorb کر رہا ہے آپ سے collect کر رہا ہے اور پھر وہی چیز آپ کو مطلب واپسی میں دے گا بچہ کوئی آسمان سے کوئی چیز سیکھتا نہیں ہے اگر اس کی زبان پر کوئی آپ ایسا لفظ سنتے ہیں کوئی نازیبہ بات سنتے ہیں تو وہ یقیناً آپ میں سے ہی کسی سے اس نے سیکھی ہے کوئی باہر سے اس پر کوئی الہام نہیں ہوا بلکہ اس نے آپ اپنے environment میں رہتے ہوئے ہی کسی سے اس جملے کو بار بار سنا ہوگا یا کوئی اچھی بات آپ بچے میں نوٹ کرتے ہیں تو وہ بھی اس نے آس پاس کے محول سے کہیں سے سیکھی ہوگی یعنی اس میں آپ ایک بات سمجھ لیں کہ جو جانور کا بچہ ہوتا ہے وہ بعض چیزیں سیکھ کر دنیا میں آتا ہے یعنی بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو تین چار گھنٹے بعد ہی وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی یعنی جو جانور کا بچہ ہے اس کی تو ہر چیز determine ہے اور وہ سب کچھ سمجھ بوجھ کر دنیا کے اندر آتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے لیکن جو انسان کا بچہ ہے وہ سیکھنے کے عمل سے گزرتا ہے اور وہ سیکھنے کا عمل اس کا ماں کے پیٹ میں بھی جاری رہتا ہے اور وہ سیکھنے کا عمل اس کا جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو بھی شروع ہو جاتا ہے تو بچے کا جو پہلا سال ہے وہ انتہائی اہم ہے اور بلکہ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ پیدائش سے پہلے ہی بچے کی 50% جو development ہے وہ مکمل ہو چکی ہوتی ہے اس میں جو جدید scientific researches ہوئی ہیں اس میں ایک دو پوائنٹس میں مزید پیشلے لیکچر کے حوالے سے جو نہیں میں کر پایا تھا وہ میں share کر دیتا ہوں کہ ایک research ہوئی تھی کہ بچے کے جو سیکھنے کا عمل ہے during pregnancy وہ کیسے ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جو pregnant عورت تھی اس کے پیٹ پر ہیڈ فونز لگا دیئے کچھ researches کے لیے اور اس میں جو ہیڈ فون میں جو ہے وہ guitar کی وائس وہ بجایا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ جب اس عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو صرف وہ سوہ سال کا تھا جب اس نے ڈیٹھ سال کا تھا یا دو سال کا تھا جب اس نے guitar بجانا سیکھ لیا ٹھیک اسی طرح کا ایک experiment مسلمان گھرانے میں ہوا اور وہاں پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہیڈ فونز پر بار بار قرآن مجید کی تلاوت لگاتے تھے خاتون کے اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بچہ جو ہے وہ یہ ایک scholar ہے انہوں نے اپنی lecture میں بتایا کہ ان کے جاننے والے ہیں انہوں نے یہ کام کیا اور بچہ تین سال کی عمر میں جو ہے وہ حافظ قرآن تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اصل معنوں میں بچے کی جو آپ سمجھیں کہ سیکھنے کا عمل ہے وہ تو ماں کے پیٹ میں ہی شروع ہو چکا ہوتا ہے لیکن شروع کا پہلا سال بہت اہم ہے اب وہ پہلا سال میں ہم جو بات کریں گے سب سے پہلے وہ شروع کے دو مہینوں پہ کریں گے اور پھر ہماری جو بات ہوگی وہ تین سے چھے مہینوں کے اوپر بات ہوگی تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں شروع کے دو مہینے میں بچہ دیکھیں جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کے اندر ایموشنز نہیں ہوتے بچہ جو ہے وہ صرف اس کا جو اخراج کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ہوتا ہے کہ وہ جو پی رہا ہے یا وہ خوراک لے رہا ہے تو وہ اس کو نکال دیتا ہے صرف یہ ہے کہ بچے کو اور ابتدائی طور پر یعنی جب بلکل بچہ نیو بان پیدا ہوتا ہے صرف اتنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز اس کے موں کے آس پاس لیں گے تو اسے موں میں ڈالنے کی کوشش کرے گا تو لیکن بچے کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس ہیں جب وہ بچہ بلکل نیو بان بی بی پیدا ہوا ہے تو وہ اس عمر میں جو بچہ جو ہے وہ اپنی گردن اور سار ہلانا شروع کر دیتا ہے ماں کو دیکھ کر مسکراتا بھی ہے شروع کے مہینے میں یعنی دس بارہ دن ہوتے ہیں تو وہ مسکرانا بھی شروع کر دیتا ہے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے کی جانب لے کر جا سکتا ہے اور وہ اس کے اندر جو چوسنے کی صلائیت ہے وہ بھی آ جاتی ہے لیکن اس میں پہلے مہینے میں ایک چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس عمر میں بچے روتے ہیں لیکن اگر وہ مختلف آوازیں نکال کر رونا شروع کر دے جو نارمل آوازیں نہ ہوتا تو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اچھا پہلے ہم جو پہلے مہینے کا بچہ ہے اس کی سینسز کیسے کام کرتی ہے ہم صرف اس پر بات کر لیتے ہیں پہلے مہینے کا جو بچہ ہے وہ آٹھ سے بارہ انچ تک عموماً دیکھ سکتا ہے یعنی اس کی جو سامنے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یا جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو وہ آٹھ سے بارہ انچ تک دیکھ سکتا ہے اچھا اگر ہم سننے کی بات کر دیں تو اس کی جو کافی حد تک سننے کی صلاحیت ہے وہ مکمل ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے یہی دیورنگ پرگننسی بھی یہی کہا تھا کہ ابھی وہ چھٹے مہینے میں ہوتا ہے یا پانچویں مہینے میں ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تب سے وہ آوازیں سننا شروع کر دیتا ہے اور جتنی آواز اسے آپ کو باہر آ رہی ہے اس کی آدھی آواز جو ہے وہ اسے اندر بھی آ رہی ہوتی ہے تو بہت دفعہ ہی اس نے وہی آوازیں ہیں جو اس کے آس پاس اب آ رہی ہوتی ہیں گھر والوں کی جب وہ وام میں تھا تب بھی وہ سن رہا تھا تو اس لیے وہ ان آوازوں کو جانتا اور پہچانتا ہے تو سننے کا جو عمل ہے نا وہ اس کا تقریباً مکمل ہو چکا ہوتا ہے اچھا جہاں تک بات ہے چکنے کی تو یہ ٹیسٹ کافی حد تک ڈبلپ ہو گیا ہوتا ہے بچے میں پہلے مہینے میں اور وہ میٹھی اور کڑوی چیزوں میں فرق کر سکتا ہے یہی فرق اسے مدر فیڈ میں اور فارمولا ملک میں بھی ہوتا ہے کہ یہ مدر فیڈ ہے اور یہ میں جو ہے نا وہ ڈبے کا دودھ پی رہا ہوں سنگنے کے حوالے سے دیکھیں تو بچہ آپ کی خوشبو کو پہچان سکتا ہے پہلے مہینے میں جیسے ہی ماں کمرے میں آتی ہے تو وہ جان جاتا ہے کہ ماں میرے جو ہے وہ قریب آ گئی ہے اسی طریقے سے ٹچ کی بات کی جائے تو وہ آپ کے ہاتھوں کی نرمی اور سختی سے جان جاتا ہے کہ آپ کو غصہ آیا ہوا ہے یا آپ پیار سے اٹھا رہے ہیں یعنی بچہ پہلے مہینے میں اس بات کو جو ہے وہ سمجھتا ہے اس کے علاوہ یہ تو پہلے مہینے کی بات ہو گئی دوسرے مہینے میں جو بچے کے اندر چینجز آتی ہیں پہلے ہم وڈ ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر ہم نے بچے کو کیسے اس کو کچھ چیزیں سکھانی ہیں اس پر ہم بات کر لیں گے یا ہم نے کیسا روئیہ رکھنا ہے جس سے اس کی گروت میں جو ہے وہ مدد ملے دوسرے مہینے کا جو بچہ ہے وہ جب دوسرے مہینے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے جو مڑے ہوئے ہاتھ ہیں اور مڑے ہوئے گھٹنے ہوتے ہیں وہ اب جو ہے وہ صحیح ہونے لگتے ہیں یعنی پہلے مہینے میں بچہ تھوڑا سا مڑا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ اور گھٹنے مڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اب بچہ جو ہے وہ انسان کی وجاہت لینا شروع کر دیتا ہے جو اسی طریقے سے نہیں پہلے مہینے کے بچے میں ہم نے ایک کچھ پوائنٹس رہ گئے ہیں پہلے مہینے کے بچے میں پہلے مہینے کے بچے میں آپ دیکھیں کہ ایک بات سمجھئے کہ وہ یہ ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو چونکہ ماں کے پیٹ میں جگہ تھوڑی ہوتی ہے تو وہ سیدھا نہیں ہوتا بلکہ وہ جو ہے تھوڑا سا کرب ہوتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ میں زیادہ بینڈ ہوتا ہے تو اس لیے جو اس کی جو بازور ہاتھ ہوتے ہیں وہ بھی مطلب جب وہ پیدا ہوتا ہے تو بینڈ ہوتے ہیں تو یعنی آپ اگر نوٹ کریں تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے پہلے مہینے کا اس کی جو مٹھیاں ہوتی ہیں وہ بند ہوتی ہیں بازو اور ٹانگیں جو ہیں وہ آگے کی طرف جھکی ہوتی ہیں یہ پھر آہستہ آہستہ ریلیکس ہوتی ہیں اور کچھ ہفتوں میں بالکل نارمل ہو جاتی ہیں یعنی یہ ہوتا ہے اسی طرح پہلے جو مہینے کا بچہ ہوتا ہے اس کا جو وزن جو ہے نا جیسی پیدائش ہوتی ہے پیدائش کے بعد اس کا وزن کم ہونا شروع ہوتا ہے اور پانچ سے دس فیصد وزن کم ہوتا ہے یعنی پیدائش کے وقت جو وزن کیا جاتا ہے اس سے پانچ سے دس فیصد وزن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ پانچ سے دس دن میں پھر وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے کیونکہ اصل میں اس ٹائم بچے کے اوپر سوجن ہوتی ہے جو اترتی ہے جب سوجن اترتی ہے تو وزن کم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پانچ سے دس دن بعد وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے کہتے ہیں ایک مہینے میں یا ایک سے ڈیڑ یعنی ایک مہینے میں اس کا جو وزن ہونا چاہیے وہ ایک سے ڈیڑ پاؤنڈ تک جو ہے نا وزن نورملی بڑھتا ہے اور یعنی اس میں ایک سے ڈیڑ پاؤنڈ اس کا وزن ہر مہینے بڑھنا چاہیے اچھا جو سونے کی ہے کہ پہلے مہینے کا بچہ کتنا سوتا ہے تو جو اس کا international standard ہے کہ وہ کتنا سوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مہینے کا جو بچہ ہے اگر آپ اس کی چوبیس گھنٹے دیکھیں کہ وہ کتنی دیر سو رہا ہے اور کتنی دیر جاگ رہا ہے اس کو کیلکولیٹ کریں تو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ایک پہلے مہینے کا بچہ جو ہے وہ چودہ سے سترہ گھنٹے سوتا ہے اور اگر ہم اس کو ایوریج پہ لے جائیں تو ساڑے سولہ گھنٹے یعنی ایک مہینے کا بچہ سوتا ہے اچھا اب جو ایک مہینے کا بچہ ہے وہ کتنی دفعہ دودھ پیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ایک مہینے کا بچہ آٹھ سے بارہ دفعہ دودھ پیتا ہے اور ماں کا دودھ ہو تو زیادہ جلدی جلدی پیتا ہے اور اگر بوتل کا دودھ ہوتا ہے تو وہ بہت گیپ کے ساتھ مطلب وہ پیتا ہے اسی طرح اگر ہم اس پہلے جو مہینے کا بچہ ہے اس کی لمبائی کے حوالے سے دیکھیں تو پیدا ہونے کے بعد وہ ایک سے ڈیڑھ انچ تک بڑھتا ہے تو یہ ہم نے ابھی تک بات کی کہ پہلے مہینے میں اس کے اندر کیا چینجز آتی ہیں اب ہم دوسرے مہینے پہ آ جاتے ہیں دوسرے مہینے پہ ہم نے جیسے کہ پہلے بات کی کہ اس کے جو مڑے ہوئے ہاتھ ہیں وہ صحیح ہونے لگتے ہیں اور اس کا جو وجود ہے وہ اب صحیح ہونے لگتا ہے انسانی وجہات میں وہ آنا شروع کر دیتا ہے دوسرے مہینے میں جو اس کا وزن ہے وہ دو سے چار پاؤن تک بڑھ جاتا ہے یعنی ایک سے دو کلو وزن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور جو بچے کی لمبائی ہے وہ ایک سے دو انچ بڑھتی ہے اس میں ایک بات یاد رکھی گا کہ جب بچہ دوسرے مہینے میں آتا ہے تو بچے کے سر پر ایک گڑا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہوتا ہے اور دو مہینے کے آخر میں بلکل بند ہو جاتا ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں تیسرے مہینے کے شروع میں ایسا ہوتا ہے اور یہ سب سے زیادہ ویٹ گین جو ہے نا ان چھے مہینوں میں جن میں ہم بات کر رہے ہیں یہ دوسرے مہینے میں بچہ ویٹ گین کرتا ہے اچھا بچہ اگر سہتمند ہو تو وہ اپنا سر اٹھانے لگتا ہے دوسرے مہینے میں ٹانگِ بازو مووی کرتا ہے پھر آہم آزوں پر ریکشن بھی دینا شروع کر دیتا ہے اسی طریقے سے آپ کے چہرے کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے اور دوسرے مہینے میں جو ہے نا بچہ چہرہ چہرہ جو ہے اس کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے یعنی جو بندہ اسے زیادہ دیر تک اٹھاتا ہے تو اس کے چہرے کو مطلب وہ پہچاننا شروع کر دیتا ہے آوازیں نکالتا ہے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تمام مانگا اچھا یہ تو وہ بات ہوگی جو اس کے اندر چینجز آ رہی تھی اب بچے کے ساتھ کرنا کیا ہے تو شروع کے دو مہینے آپ نے بچے کو بہت پیار دینا ہے مطلب اس کو گود میں لینا ہے تھپ تھپانا ہے اور اسے چومنا ہے اور جتنا اس کو پیار آپ دے سکتی ہے ماں یا باپ تو اس کو دینا ہے کیوں کہ اس سے جو ہے نا وہ بچے کی گروتھ بڑھتی ہے یعنی سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ بچے کی گروتھ میں بہت واضح اثر آتا ہے اچھا دوسری بات کی ہے کہ اس دوران جو ہے وہ بچے کے اندر دیکھنے کی تحریک جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے یعنی جیسے جیسے دن گزرتے ہیں تو دیکھنے کی تحریک بڑھتی ہے تو اس لیے اس کو جو ہے آپ اس ہی دوران میں بھی کچھ ٹائز آتے ہیں جن ٹائپس میں سٹرپس کے نشان بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہوں جس جس کو وہ دیکھتا رہے کچھ اس طرح آہ جو بالکل شروع کے دو مہینے کے بچوں کے ٹائز ہوتے ہیں وہ آپ کو آہ لینے چاہیے جس جس میں اس کے دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ آہ بہتر ہو اسی طریقے سے آہ ایسے ٹائز جس کو وہ آہ جس کے ہم ٹیک ٹائل ٹائز کہتے ہیں آہ جن کو وہ چھو سکتا ہو اور بڑے سوفٹ سے ہوں تو ٹائز جو ہیں وہ آہ مطلب جس کو سوفٹ سوفٹ سے لگے تو وہ بھی جو ہے وہ بچے کی گروت میں ایک اچھا اثر ڈالتے ہیں اسی طریقے سے آہ بچے کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے اسے مطلب بتانا چاہیے کہ آپ کتنے خوش ہیں اس کے زندگی میں آنے سے اور اس سے پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرنی چاہیے اس کو آہ مسکرانے اور ہسانے کی کوشش کرنی چاہیے یعنی آپ کو تو لگ رہا ہے کہ اس کو کچھ نہیں سمجھا رہا لیکن آپ کو اس سے انٹریکشن کرنا چاہیے اس سے جو ہے نا وہ بونڈ جو ہے آہ ماباپ کا جو ہے وہ آہ بہت اچھا ہوتا ہے اچھا پھر ایک بات یہ ہے کہ اس کو آہ گیٹنگ فیزیکل ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آہ بازو اور ٹانگوں پہ جو ہے مساج آہ کرنا چاہیے اور آہ کہا یہ جاتا ہے کہ جس طرح سائیکل کی طرح ٹانگیں اس کی چلانی چاہیے جس جس کی آہ جس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اگر اس کو کو کوئی گیس پرابلم ہے تو آہ وہ آہ ختم ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ زیادہ ایکٹیو آہ ہو جاتا ہے اس حوالے سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اچھا آہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ بونڈنگ جو ہے وہ آہ مضبوط ماں اور بیبی کی ہوتی ہے اس دوران جب ایون اسے وہ پیمپر آہ پہنا رہی ہوتی ہے یا آہ جو کہنا میں اسے اٹھا رہی ہوتی ہے تھپ تپا رہی ہوتی ہے تو ماں اور بچے کی بونڈنگ جو ہے وہ آہ رہی تھی ایک بات جو ہے نا بہت ضروری ہے وہ اس عمر میں یہ بچے کو جب آپ دودھ پلائیں ماں دودھ پلائے تو ڈکار دلانا بہت ضروری ہے یعنی آہ دس سے پندرہ آہ منٹ تک تھپ تھپانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ورنہ اس کے محلک اثرات آہ نکل سکتے ہیں کیونکہ بچے کی کیر بہت ضروری ہوتی ہے شروع کے مہینوں میں اچھا کہتے ہیں کہ آہ چار سے چھ دفعہ پیمپر چینج کرنا جو ہے وہ نارمل ہے آہ اور آہ شروع کے دو مہینے جو ہے ہفتے میں تین دفعہ بچے کو نہلانا چاہیے اچھا بچہ بلند آباس سے روتا ہے اس عمر میں لیکن اگر بہت زیادہ رو رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا سیریس لینے کی ضرورت ہے اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ آہ آہ شروع شروع میں جب بچہ ہوتا ہے تو اگر اسے گیس ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ اب بچے کا جو سٹمک ہوتا ہے وہ اکڑاب ہوتا ہے اس لیے اس کو جو ہے بیسٹ پوزیشن یہ ہے کہ دونوں گھٹنوں پر بچے کو الٹا لٹا 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 جائے اور آہ جو ہے اس کی گیس ریلیز تاکہ ہو کبھی اگر اس کو گیس ہو جائے تو اس کی یہ ہوتا ہے ہے کہ دونوں گھٹنوں پر بچے کو الٹا لٹا دیں آپ اپنے اور اپنے ہی وزن سے آہ تو بچے کی جو گیس ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے اس طریقے سے آہ یہ جو آہ اس عمر میں بچہ ہوتا ہے وہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے اور آہ اگر آپ اسے آہ جھولا دے رہے ہیں یا آہ آپ اسے تھپ تپا رہے ہیں تو اس سے خوش ہوتا ہے لیکن آہ بات یہ ہے کہ ہر بچے کا مزاج الگ ہے بیہیوئر الگ ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہے جس سے بچہ چرڑا ہے اور کیا چیز ہے جس سے بچہ خوش ہو رہا ہے تو جس چیز سے بچہ چرڑا ہے اس کو آپ تھوڑیں اور جس 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 سے بچہ خوش ہو رہا ہے وہ چیزیں آپ کو کریں تاکہ اس کی جو ayudھ ہے اس میں جو ہے آہ وہ بہتری ہے اچھا اب ہم نے شروع کے دو مہینے پر بات کر لی ہے اب جو تین مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے وہ اس کے اندر کیا چینجز آتی ہیں ہم اس پر بات کریں گے اور اب تین سے چھے مہینے پر ہم بات کریں گے تو ہم تیسرے مہینے پہ آگئے ہیں کہتے ہیں تیسرے مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے یہ دس فٹ تک دیکھ سکتا ہے یعنی پہلے جو ہے نا ہم آپ کو جو بتا رہے تھے کہ وہ بہت قریب سے دیکھ سکتا ہے زیادہ دور نہیں دیکھ سکتا لیکن آپ دس فٹ تک دیکھ سکتا ہے اور اسے کلر نظر آتے ہیں کلر فل چیزیں اٹریکٹ کرنے لگ جاتی ہیں تین سال کے بچے کو تو اس لیے اس کے لیے ایسے ٹائز آپ نے لینے ہیں کہ جو رنگین ہوں شوخ کلر ہوں شوخ کلر دیکھیں کچھ بچے ایسے ہیں جو آٹھ مہینے میں میں نے کچھ ریسرچز پڑھی تو میں احران ہو گیا کہ آٹھ مہینے میں وہ تقریباً رنگوں کی پہچان کر پاتے تھے تو حیرت تو ہوتی تھی کہ یہ کیسے ہے تو جب اس پر ریسرچ مزید کی تو پتا چلا کہ یہ جو بچوں کو رنگوں کی پہچان کرانی ہے یہ تیسرے مہینے سے شروع ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جو ہے میں کلر فل ٹائز جو ہے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی یہ اچھا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آہ تیسرے مہینے میں جو ہے وہ بچے کی جو مسلز ہیں وہ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے خود صدھارنا شروع کر دیتا ہے اور خاص طور پر جو بچے کے گردن کے مسلز ہیں وہ اتنے سٹرونگ ہو جاتے ہیں یعنی وہ اپنے آپ کو بہ آسانی اپنے سر کو بیلنس آہ کر لیتا ہے دوسری بات یہ کہ تیسرے مہینے کا بچہ جو ہے وہ کروٹیں بدلنا آہ لینا شروع کر دیتا ہے اور آہ اسے آہ ہر دو گھنٹے کے بعد آہ پانچ آہ یہ آہ ہر دو گھنٹے کے بعد جو ہے وہ آہ دودھ لیتا ہے اور آہ پانچ سے دس آنس دودھ میرا خیال ہے وہ پیتا ہے اس طریقے سے اب ہم چھوڑے چوتھے مہینے کی بات کرتے ہیں تو چوتھے مہینے میں آہ اب جو بچہ ہے وہ آہ آہ خوراک میں بھی اب فرق آتا ہے دودھ کے علاوہ اب جو ہے وہ آپ چائے میں بسکٹ بسکٹ ڈال کر آہ کھلا سکتے ہیں اسی طریقے سے اس عمر میں یعنی چوتھے مہینے میں آ کے بچہ جو ہے وہ میٹھی میٹھی چیزیں کھانا شروع کر دیتا ہے اور آہ جو ہے آہ میٹھی زیادہ کھاتا ہے نمکین بھی کچھ چیزیں لے لیتا ہے لیکن میٹھی زیادہ کھاتا ہے اچھا اب اس دوران جو ہے چوتھے مہینے میں بچے کے اندر کھیلنے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے اب وہ کھلونوں سے بیسے بھی میں نے فرسٹ آہ شروع کے دو مہینے میں بھی ٹائس کا آپ کو مشورہ دیا ہے آہ تیسرے مہینے میں بھی دیا ہے لیکن صحیح معنوں میں جب وہ آہ ٹائس سے صحیح طریقے سے مطلب کھیل پاتا ہے تو وہ چوتھا مہینہ ہے اور آہ اس میں وہی کیا کرتا ہے کہ ٹائس کو پکڑ لیتا ہے موں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسی چیز کوئی نہ ہو جو وہ موں میں ڈالے اور اس کے پیٹ میں چلی جائے اس کا خیال کریں آہ لیکن وہ یہ ہے کہ جو بھی اس کے ٹائس آئے گا اسے کھیلے گا اس کو موں کی طرف لے کے جائے گا اور سک کرے گا بعض وقت اپنا انگوٹھا موں میں ڈال کے سک کرتا ہے وہ تو شروع سے بھی کرتا ہے تو یہ معاملات ہوتے ہیں اچھا پانچوے مہینے میں جا کر بچے کو اپنے نام کی پہجان ہو جاتی ہے یعنی آہ آپ جو اس کو اس کے نام سے مخاطب کرتے ہیں کر شروع سے کر رہے تھے اور آپ کو لگ رہا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آرہی لیکن پانچوے مہینے میں جا کر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے ہی نام ہے اور یہ مجھے ہی مخاطب کیا جا رہا ہے آہ آہ اچھا اس میں یہ ہے کہ آہ آوازوں میں فرق کر سکتا ہے پانچوے مہینے میں تو آپ کو آہ اس بارے اس پر زیادہ زور دینا چاہیے جیسے جانوروں کی آوازیں آپ کو بتانا چاہیے بلی کیسے کرتی ہے آہ ہاتھی کیسے کرتا ہے شیر کیسے کرتا ہے تو آہ وہ جو ہے نا اس میں فرق کر سکتا ہے اور آپ اسے تھوڑا بہت آئیڈیا دیتے رہیں گے اس کے لا شعور میں جاتا رہے گا تو وہ جلدی آپ کو یہ باتیں پھر بتا سکتا ہے تو یہ اس موقع پر آپ اسے مختلف آوازیں سنا سکتے ہیں کھلونوں کی آوازوں میں فرق کر سکتا ہے اس کی جو آئی سائیڈ ہے وہ اب پندرہ ابلیگ ٹوینٹی تقریباً ہو جاتی ہے یعنی اس کی یہ معاملہ ہو جاتا ہے رنگوں کی پہچان اسے ہو جاتی ہے خاص کر لال کلر نیلا اور پیلا لال نیلا پیلا ریڈ بلو اینڈ ییلو کی پہچان زیادہ ہوتی ہے تو بچوں کے سامنے زیادہ تر اس رنگ کی اگر چیزوں کو رکھا جائے پانچویں مہینے میں بغیر سہارے کے بیٹھ سکتا ہے اور لیکن وہ صرف دو تین سیکنڈ کے لیے بیٹھ سکتا ہے کیا کیا کھا سکتا ہے اس میں ہم دیکھیں تو بریڈ ہو گیا اور کوئی لیکوڈ والی چیز جو ہے نا وہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اچھا اب اس عمر میں کیا ہوتا ہے بچہ جو چیز دیکھتا ہے وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں وہی بات جو کہی گئی ہے کہ پانچویں مہینے میں وہ یہ ہے کہ اس کو سوفٹ ٹائز جو ہے نا وہ دینے چاہیے اور جو کلر فل ہوں اور یعنی اس جو پانچویں مہینے میں اس میں ڈیفٹنٹ کلر کے جو سوفٹ بلوکس ہوتے ہیں نا وہ دینے چاہیے اور بقاعدہ ان کے نام یاد کرانا شروع کر دینے چاہیے یعنی بچے کو آپ کو لگے کہ اسے یاد ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں یا وہ اسے سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے لیکن اسے پہچان کریں چاہیے انگلیش میں بتائیں کلر چاہیے اردو میں بتائیں لیکن اس کو بتائیں ضرور یعنی اس کو بتائیں کہ یہ ریڈ کلر کا ہے یہ بلو کلر کا ہے یہ یلو کلر کا ہے آپ سے بلوکس اس کے سامنے رکھیں لیکن بلوکس کوشش کریں کہ وہ سخت والے نہ ہوں سوفٹ ہوں کیونکہ وہ بچہ جو پکڑ کے کبھی کبھی موں میں بھی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو یعنی چاہے آپ انگلیش میں بتائیں یا اردو میں لیکن بتائیں ضرور تاکہ اس بچے کا جو دماغ ہے وہ کام کرنا شروع کر دے اسی طریقے سے جو اس پانچویں مہینے میں بچے کی جو گرپ ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے جو بھی پکڑتا ہے وہ سختی سے پکڑتا ہے یعنی اگر آپ اسے فیڈر دیتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ فیڈر خود ہولڈ کر سکتا ہے پانچویں مہینے کی جو بچہ ہے اس کی جو لمبائی ہے یعنی جو نارمل ہے یعنی اگر لڑکا ہے تو چھبیس انچ کی ہوتی ہے اور اگر لڑکی ہے تو ٹوئنٹی فائیو پائنٹ ٹو انچ کی ہوتی ہے باقی بچوں کے جو جینز ہوتی ہیں یا بچوں کا جو خاندان ہوتا ہے یا بہت سے اور ایلیمنٹس فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس پر اثر ڈال سکتے ہیں اچھا اس دوران بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کو کنارے پر نہیں لیٹ آنا چاہیے الیکٹرک پائنٹس کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کے دور لکھنا چاہیے یہ تمام چیزیں اچھا اب ہم آ رہے ہیں سکس منت پر اور سکس منت میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ بچے کا جو وزن ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے یعنی جب پیدائش کے وقت اگر اس کا وزن تین کلو تھا تو چھٹے مہینے میں اس کا وزن جو ہے وہ چھے کلو ہونا چاہیے کسی طریقے سے اس کا جو وزن ہے اس میں آپ سمجھیں کہ ڈیٹ سے دو پاؤنڈ کا اضافہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یعنی مہانہ جو ہے وہ آدھا انچ جو ہے وہ سائز بڑھا ہوتا ہے اچھا اچھا ایک بات اس میں کچھ کہتے ہیں سائیکولوجسٹ پر یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ہے اس کو تو ماہ کا دودھ پی لانا چاہیے لیکن اگر وہ مثال کے طور پر ماہ کا دودھ نہیں پیتا تو فارمولا جو دودھ ہے یا جو ڈبے کا دودھ ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو گائیں کا دودھ دیجئے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ سونف بھی شامل کی جا سکتی ہے اور یعنی سونف بھی ڈال کر جو ہے نا وہ دودھ میں دی جا سکتی ہے وہ اس کا ایک آتھ آرٹیکل میں میں نے پڑھا ہے اچھا کہیں چھٹے مہینے میں بچے کو سبزیاں اور پھل جو ہے وہ دینے کی شروعات کر دینی چاہیے جیسے بنانا جو ہے اس سے آغاز کرنا بہت اچھا ہے آئرن والا سری لیک اس کو دینا چاہیے اس میں پروٹین ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اس ٹی ایج میں جو بچہ ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے یعنی آپ جو اس سے ہینڈ شیک کریں تو وہ آپ کے ساتھ ہینڈ شیک کرے گا اور اس کو مطلب آپ بہت زیادہ آپ اس کے ساتھ باتیں کرنا بہت زیادہ شروع کر دیں اچھا اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے بچے کی جو گروتھ ہے وہ جلدی نہیں ہوگی جلدی بولنا نہیں شروع کرے گا جتنی آپ اس سے باتیں کریں گے جتنی آپ اس سے انٹریکٹ کریں گے آپ دیکھیں گے وہ رنگوں کی پہچان جلدی سیکھ جائے گا وہ کھیلنے میں زیادہ انجوائے کرنا شروع کر دے گا اور بچہ آپ کا ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اس عمر میں بچے کو رنگوں کی پہچان اور اس سے انٹریکشن نہیں کیا تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بچہ بعض دفعہ جو ہے اگر جیسے ہینڈ شیپ کرنا ہے یا کچھ آپ آدھتے ہیں اس کے اندر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں وہ اب اس موقع پہ کر لیں گے نہیں تو وہ آگے کافی ٹائم لے گا تو بغیر سارے ہیں کہ بچہ دس سے پندرہ منٹ تک بیٹھ سکتا ہے چھے چھے مہینے کا جب ہوتا ہے اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی آوازیں وہ نکال سکتا ہے جیسے ماما بابا بول سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ جب وہ ماما بابا بول رہا ہے تو اس کو پتہ نہیں کہ ماما کون ہے اور بابا کون ہے البتہ یہ ہے کہ وہ آپ کے الفاظ پر کر کے اس حوالے سے وہ کر لیتا ہے یعنی میموری میں سیف کر لیتا ہے اور بولنا بھی شروع کر دیتا ہے اسی طریقے سے جھولا لینا پسند کرتا ہے اگر آپ اسے جھولے میں ڈالیں تو وہ اس کو انجائے کرتا ہے اور وہی بات کہ جو شوہ کلر ہوتے ہیں وہ ان سے اٹریکٹ ہوتا ہے پھر وہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے مثال کے طور پر ٹیشو کا ڈبا ہے اگر آپ پہ ٹیشو کا ڈبا اس کے سامنے رکھیں گے تو ٹیشو کا ڈبا اس میں سے ٹیشو نکالنا شروع کرے گا ٹیشو کھیلنا شروع کر دے گا ماں یا باپ اگر ٹیشو کا ڈبا اٹھا گے بہت تھوڑا سا آگے رکھائیں گے تو وہ کوشش کرے گا کرول کر کے اس سے جا کے اس ڈبے کو پکڑے اور پھر یعنی وہ اپنا کھلونا واپس مانگ رہا ہے یعنی اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بچہ اپنے دماغ سے کام لے رہا ہے تو یہ جو ہے وہ شروع کے چھے مہینے کے حوالے سے کچھ اہم نقاط تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے آج اور جو ہمارا نیکس لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو اگلے چھے مہینے ہیں بچے کے اس پہ بھی ڈسکس کر لیں اور جو اس کا اگلا سال ہے یعنی دو سال تک تو انشاءاللہ ہم ڈسکس کر لیں اور آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ وہی دنیا میں پیرنٹنگ کے حوالے سے کیا سٹریٹیجیز اپنائی جاتی ہیں حکومتی صدا پہ کیا اپنائی جاتی ہیں ان پر بھی ہم آگے جا کر بات کریں گے لیکن پہلے ہم دو سال کے بعد دو سے پانچ سال اور پانچ سے سات سال اور پھر سات سے چودہ سال پر ایک گفتگو کو کمپلیٹ کریں گے اور پھر ہم اس کے مختلف جہتوں پر انشاءاللہ بات کریں گے اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ یہی تک ہے